ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے جو ہم پر کوئی مسیبت آتی ہے نفس پر یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو جو روحانی ہو کوئی جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی قسم کی کوئی کرب اور بیچینی اور انگزائیٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے یا پھر یہ کہ انسان کہی سے گر جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے یا فسل جاتا ہے یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی استیراف اتا کہ کوئی خارش ہوتی ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی چوبنسی ہو جاتی ہے یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے ازن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا اور یہ جو ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے عمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو ابزور کریں باز وقت ہوتا ہے نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ ابزوربیشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرح یہ چیز پھینکتا ہوں یا میں اس کو چھیڑتی ہوتا یہ کرتا کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا یہ یوں کرے گا یوں کرے گا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے باز وقت تنجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اسی طرح کیڑا مکوڑوں کے درہ زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں ہیں کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالی نراز ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کڑا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا انسان اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فرمائے اللہ فی کتاب من قبلی النبر احا وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ہاں کا مطلب مسئیبت ہے یعنی نبر احاں اس تکلیف کو پیدا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات یا نفس کی طرف کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی وسط آ جاتی ہے ایک ہی زمین ہے اور اس میں انسان کی سوچ ہی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی زمین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے ہاں کی زمین ارد یہ سب مونس ہیں اور ہاں کی زمین مسئیبت کی طرف جا رہی ہے یعنی اس سے پہلے کہ مسئیبت آئے اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی خیر و شر سب کچھ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا عذری علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْنِ الْمَا اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے تو مجھ پر رحم فرما یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کا واسطہ دے کر کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِعَا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا واسطہ و وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شاہیے جیسے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں یعنی مطلب کیا ہے اگر کسی کو کہا جا آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی تاکہ وہ اپنی صحابت کا اظہار کرے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے وَأَنتَ عَلَّمُ الْغِيُوبُ میں نہیں جانتا تو جانتا اور تو عَلَّمُ الْغِيُوبُ ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب تک ختم ہوگا سب کچھ اس کے علمے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين ایک واضح کتاب میں ایک کھلے ریجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی گئے اب آپ سوچئے جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی اب یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کی بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی چیز چھو جاتی ہے لگ جاتی ہے ٹکرا جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بجائے غصے میں آنے کہ فرسٹیشن کا شکار ہونے کہ آپ کے چہرے پر سمائل بھی آ سکتی کی تو ہونا تھا یہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے جس کے ازن سے یہ تکلیف آئی ہے اس کے ازن سے شفاہ ہوگی جس کے ازن سے یہ مشکل میں میں مبتلا ہوں وہی اس کو ایم سسک اللہ بدررن فلا کاشف لہو اللہو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا فلا کاشف لہو اللہو یہ یقین ہونا چاہیے پورا جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف لہو اللہو کہ اللہ ہی اس تکلیف دور کرنے والا اس کو کھولنے والا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے اسی کے در پہ جائیں گے اسی کے آگے ساتھ جھکائیں گے اسی کو پکاریں گے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر فرمائے ہمیں لگتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے تو یہ کچھ بھی مشکل ہے سبحان اللہ یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے لِقَئِ لَا تَأْسَوَ لَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم کھو جانے والی چیز پر افسوس نہ کرتے رہو تم سے غم دور کرنے کے لئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی بجا سے آئیے تکلیف مجھ پر اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے یا یہ کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندہ دند بس کسی کو سزا دے رہا اور کسی کو کچھ جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت کوئی وجہ ہے اس نے آپ کو کوئی سپیشل چائلڈ دیا ہے کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لئے چنا ہے اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا بالدین کی طرف سے کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے وجہ بتا دی گئے کہ لکھائی لا تأثیر تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو غمگین نہ رہو اللہ معافاتکم جو تم سے فوت ہو گیا یعنی جو تم سے چلا گئے تمہاری صحت چلی گئی تمہاری جوانی چلی گئی تمہاری حمد چلی گئی تم سے کام کا چانس چلا گیا اللہ کو یہی منظور آگے move forward آگے چلو آگے چلو جو کھونا تھا کہ ہو گیا اب اس کے پیچھے جان حلکان نہ کرو جو ہونا تھا ہو گیا اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ آگے کی طرف دیکھو اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انسان ہمیشہ آفیت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ رزقی فراوانی میں نہیں رہ سکتا یہ کمی بیشی ہوگی اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کے لکھا ہوتا ہے یہ تو ہونا تھا مکتوب لکھا ہوتا اور اللہ نے کیوں لکھا پھر انسان اللہ سے بیعث نہیں کرتا اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یہ شیطان کا کام تھا تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں واضح واضح کلیر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وائے می یہ کیوں ایسا کیا یہ آپ یاد رکھے کہ یہ کیا ہے یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اس کی پیربی کرنا ہے اس کے پیچھے جانا ہے اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے انا خیرو منہو وہ کیا ہے تکبر والا اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند یہ دونوں شیطانی رویہ اللہ کو ناپسند ہے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اس پہ مت خوش ہو مت اتراؤ مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی اپنی کسی بھی سکل پر اپنی کسی زہانت پر اپنی کسی قابلیت پر اپنے کسی کارنامے پر اپنی کسی کامیابی پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیق سوئے نہ شروع کر دیتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا فلان کام آتا ہے یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے میرے بچے زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرا گھر زیادہ اچھا ہے یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں فخر نہیں کرے اور اترانہ کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھنا اپنی خوشی کا اظہار منہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے دیا اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے اچھا گھر بنایا ہے آپ نے اچھی گاڑی کھری دیا آپ نے کوئی حرج نہیں کل بھی ہم نے حدیث پڑی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیب بھی آئے گی لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے نہیں کوشش بھی کرنا اللہ کے ازن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر اُبھارا گیا ہے وَاللَّيْسَلِي الْإِنسَانِ اللَّا مَعْسَا کہ تمہیں کوشش کرنا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قبت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرِ سَلَامَا يَنفَو جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے انسان اپنے لئے وہ تمام وسائل اختیار کرے چاہے ایکسرسائز ہے چاہے بریدنگ ہے چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے جو بھی یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے تو یہ انسان کے پارٹ پر اور اس کو کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی اُلٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشوانی کا شکار ہوتا ہے میں تو اتنی زیادہ کیئر فون ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تو یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آگئی اور یہ نہیں یہ لکھا تھا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ پہ یہ بیماری کیوں بجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لئے اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے واللہ لا يحب کلا مختال فخور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے فخر کرے یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گسید گسید کے چلے یا ایسی چال چلے اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں شیخی بگارنے والی ہوں تو بے سبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لائے گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا حالانکہ صرف دو سال ہی تھے تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس دونوں نے کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تُو نے ہمارے لئے مزین کیا ہے یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ کیا وہ بری چیز تھی یعنی جس کا وہ ذکر کرے نہیں وہ اس بات کے ذکر کرے کہ یا اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے ورنہ مال کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ خوش لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کی موقع پر خوش ہوتے ہیں نہ کسی غم کے موقع پر غمگین ہوتے ہیں وہ نیک پارسہ ہے نہیں خوشی کی کوئی چیز ہے کوئی نعمت ملی ہے خوشی کا اظہار کرے فا اممہ بنعمت ربی کا فحدث بس لیمٹ کے اندر اس سے اوپر نہیں جانا